نمشکار دوستوں برینی اکائی ایس کی جوگرافی لیکچر سیریز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے نکھل دوئے اور جیسا ابھی ہماری انڈین جوگرافی سیریز چل رہی تھی تو لاشت کلاس میں ہم آگئے تھے پیننسلہ ریزن آف انڈیا پر اور اس میں ہم نے دیکھ لیے تھے پلیٹیوز اور ماؤنٹینز اب آتے ہیں ہم پلینز پر تو ان انڈیا پلینز آر ڈیوارڈے انٹو ٹو پارٹس نمبر ون ریور پلینز اور نورڈن پلینز اور نمبر ٹو پہ ہے کوسٹل پلینز تو لیٹس ٹارٹ آور کلاس بیٹس نورڈن پلینز دوستوں ان نورڈن پلینز کا فارمیشن ہماریہ سے آنے وادی ریورز کے دوارہ ہوا ہے جیسے انڈس گنگا برمو پتر اور ان کی ٹریبیوٹریز جو ہماریہ سے اروڈ کر کے اپنے ساتھ سینٹ سلٹ پلے راکس بولڈرز کل آتی ہیں اور ان نورڈن پلینز میں دیپوزٹ کل دی ہیں تو دس نورڈن پلینز میں دیپوزٹ کر دی ہیں اور یہ ایلوڈیویل دیپوزٹ جانا جاتا ہے اپنے ریچ سوائل کور کے لیے جس کی بجے سے دس ریزن اس اگری کلی ترلی پروڈکٹیو ریزن آف اینڈیا اور دس نورڈن پلین ایکسٹینڈز فور تیٹی تو ہندید کلو میٹر اور یہ نورڈن پلینز یا ریبر پلینز دنیا کے سب سے بڑے ایلویل پلینز کا ایکزام پت ہے تو it is the largest ایلویل پلینز in the world کنونشنالی نورڈن پلینز کو ہم تیم پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو there are three major division of this نورڈن پلینز پہلا بھابر، سیکنڈ ترائی، دین ایلویل پلینز سو بھابر شیوالکس کے پیرلل 8 سے 10 کلومیٹر کی ورد کا جو continuous belt ہے اس کو ہم بھابر بولتے ہیں اور یہاں پہ ریبرز دوارہ لائے گئے deposits جیسے rocks, boulders ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور انہی دیپوزیشن کی وجہ سے یہاں پہ جو ریبرز ہیں وہ disappear ہو جاتی ہیں مطلب یہ بڑے 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 بولڈرز، بڑے بڑے راکس کے نیچے ریبر شیمز بہنے لگتی ہیں تو انہی کچھ ریزن کی وجہ سے یہ جو بھابر ریزن ہے کیونکہ یہاں پہ جو مطلب سویل ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے میں بلی آپ کو بولڈرز اور روکس کا ڈیپوزیشن دیکھنے کو ملتا ہے پھر بھابر سے آپ جب ساؤت کی طرف آئیں گے تو آپ کو 10 to 20 کلومیٹر ویرز کا سٹریچ ملے گا جس کو ہم بولتے ہیں ترائی ریزن ترائی ریزن is a marshy ریزن آفٹر بھابر where river streams starts to reappear کیونکہ جو ترائی ریزن ہے یہاں پہ ڈیپوزیشن ہے is of fine particles like sand, soil, clay اور اسی کی وجہ سے یہ ترائی ریزن بہت زیادہ fertile ریزن ہے اور یہ ترائی ریزن جانا جاتا ہے rice اور sugar cane cultivation کے لیے and this narrow tract of ترائی ریزن is thickly forested and known for the swampy conditions اور اسی swampy condition کی وجہ سے یہاں پہ جو waterborne diseases ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے malaria, cholera, etc اور اپنے اسی unique vegetation کی وجہ سے اور luxurious plant growth کی وجہ سے یہ ریزن wild life کیلئے بھی جانا جاتا ہے اور اسی طرح ریزن میں آپ کو اور وہیں آسام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کازی رنگا نیشنل پارک تو دوستو یہ بتاؤ کازی رنگا نیشنل پارک کس کے لیے جانا رہتا ہے آپ اپنا آنسر کمنٹ سیکشن میں جلدی سے بتائیے اور میں بتاتا ہوں کازی رنگا نیشنل پارک is known for one horn rhinos جو انڈین one horn rhinos ہیں وہ ہمیں کازی رنگا نیشنل پارک میں دیکھنے کو ملتے ہیں پھر جب ہم ترائی ریزن سے فردر ساؤت کی اور جائیں گے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا بھانگر اور خادر زون سو یہ بھانگر اور خادر کیا ہے ریور بیلی کے جسٹ جو بگل میں ایریا ہے ریور بیلی کے پیلل it is known as خادر and this خادر is known for the fresh aloeveal soil کیونکہ اس ایریا میں جو frequent floods ہیں وہ آتے رہتے ہیں جیسے پانی کا جلستر بڑھے گا تو یہ ایریا completely waterlogged ہو جائے گا تو یہاں کی جو مٹی ہے مردہ ہے وہ سمیہ سمیہ پر renew ہوتی جاتی ہے so this خادر is known for the fresh aloeveal soil and this خادر region is most fertile region the fertility of this خادر region is very high اور جو خادر region ہے اس کی سوئل کا کلر لائٹ ہے وہیں جو بھانگر ہے جو خادر کے بعد پڑتا ہے اور یہ جو بھانگر ہے it is slightly away from the river valley at the higher elevation and this بھانگر زون is known for the old aloeveal soil اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا calcareous deposit اور اس calcareous deposit کو ہم local language میں بولتے ہیں کنکڑ تو کنکڑ پتھر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھانگر ریزن میں دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی اس بھانگر ریزن میں آپ کو animal fossils بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو اس بھانگر ریزن is a river plain away from the river valley and is made up of older aloeveal soil and this بھانگر ریزن is more settled than خادر بکاوز خادر میں آپ کو پتا ہے کہ frequent floods آتی رہتی ہیں but بھانگر میں کبھی کبھی flooding ہوتی ہے جب کبھی بہت زیادہ بڑھ ساتھ ہو گئی ہو پانی کا level بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو ایسی situation میں ہی کبھی کبھی بھانگر ریزن میں flooding ہوتی ہے so this بھانگر ریزن is more settled than خادر and the soil of this بھانگر ریزن is more clay جس کی وجہ سے جو soil کا کلر ہے وہ darker ہوتا ہے than the خادر ریزن تو یہ تھا ہمارا northern plains کا conventional division تو جیسے ہی northern plains میں آپ ہمالیہ سے اتریں گے سب سے پہلے پڑے گا باور then ترائی ریزن پھر river valley کے parallel میں آپ کو دیکھنے ہمیں ملے گا خادر اور بھانگر ریزن تو ہم نے یہ خادر بھانگر ریزن دیکھ لیا تو اب ہم تھوڑا ڈیلٹاس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں ڈیلٹاس ہم بول سکتے ہیں it is a extension of خادر planes اور ڈیلٹاس آپ کو جیسے bay of bengal کے مہانے پر ندیوں دورہ بنائے گئے planes کو ڈیلٹا planes کہتے ہیں جیسے سندربن ڈیلٹا it is a example of ڈیلٹا ایک plane ایسے ہی بھارت میں کئی اور ڈیلٹاس ہیں میں لی یہ ڈیلٹاس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں eastern post پہ تو دوستوں یہ ہم نے دیکھ لیا conventional division اب ہم دیکھتے ہیں northern plane کے regional division تو northern plane کی چار basic regional division ہے پہلا راجستان plane دوسرا پنجاب حریانہ planes پھر گنگا planes اور چوتھا ہے بھرموپترا planes تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راجستان planes کی راجستان planes کو آپ دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک مروستھلی اور دوسرا راجستان باغر مروستھلی is a pure desert جو راجستان کا western part ہے جو پورا desert area it is known as مروستھلی اور راجستان باغر zone راجستان باغر zone is a semi arid transitional plane تو بول سکتے ہیں راجستان باغر zone ہے وہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرتا ہے جو ڈیوائیڈ اور ڈیوائیڈ 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 اور راجستان باغر ڈیوائیڈ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی river streams دیکھنے کو ملیں جیس جیس کی وجہ سے یہاں پہ اگر کلچر ایکٹیویٹ possible ہیں سو دا راجستان planes was earlier the part of indus river system and may have because of the drying up of the rivers یہ جو راجستان planes ہیں it was earlier the part of indus river system اور یہ فرم ہوا ہوگا because of the drying of the rivers of this indus river system اور اس راجستان plane میں کیا سے ہم اوپر جائیں گے north کی طرف تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا panjab hariyana planes یہ panjab hariyana plane بھی part indus river system and this panjab hariyana planes is formed due to the deposition of alluvial sediments by indus and its tributaries mainly panjab hariyana plane میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ستلج بیاس رابی چناپ جھیلم اور یہ کچھ rivers یہاں پہ دواب کا formation کرتی ہیں دواب basically وہ area ہوتا ہے جو دو rivers کے بیچ میں پڑتا ہے in this panjab hariyana plane you can see five dواب اس بجے سے یہاں پنج دواب یا panjab بولتے ہیں پہلا دواب ہے بست دواب یہ آپ دیکھنے کو ملے گا ستلج اور بیاس ندی کے بیچ میں پھر آپ دیکھنے کو ملے گا باری دواب یہ بیاس اور رابی ندی کے بیچ میں ہیں پھر ریکنا دواب it is between رابی and چناپ river then jack دواب it is between jheelam and چناپ river اور سندھ ساگر دواب یہ سندھ ساگر دواب پڑتا ہے انڈس اور اس کی جو other tributaries ہیں اس کے بیچ میں جو دواب پڑتا اس کو ہم بولتے ہیں سندھ ساگر دواب پھر پنجاب حریانہ پلینز کے آنگے ہم آتے ہیں گنگا پلینز پہ یہ گنگا پلینز ہیں یہ extend کرتے ہیں ڈلی سے لے کر کولکتا تک جس کا western پارٹ ہے لگ بگ ڈلی سے اور eastern پارٹ ہے کولکتا کے پاس اور اس گنگا پلینز کو تین بھاگو میں بانٹا جا سپتا ہے پہلا اپر گنگا پلینز پھلا میڈل گنگا پلینز پھلا پھلا گنگا پلینز پھلا گنگا پلینز پلینز کو بہت سارے ریوران آئیلین دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں سے جو سب سے زیادہ فیمس ہے یا امپور ٹھولی آئیلین اس مانجلی آئیلین 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 فور اس انپیرلل بیوٹی این ٹائیور سیبیٹیٹ اور ریچ کلچر اور یہ مانجلی آئیلین ایکچینڈ کرتا ہے لگ بگ 312 سکویر کلومیتر کی آئیلین برحمہ پتر پلین میں دیکھنے کو ملتے ہیں دو پارک میں ویسٹر کوسٹر پلین اور اسٹر کوسٹر پلین ویسٹر کوسٹر پلین ایکچین کرتا ہے کچھ سے کنیا کمالی تک اور اسٹر کوسٹر پلین ایکچین سندر بند سے کنیا کمالی تک اور آنگل کی کلاس میں جب ہم بھارت کی کوسٹر سمجھیں گے تو دوستو آج ہم نے دیکھ بھارت کی پلین کو اور جانا ان کے بارے میں سو فرن س دس is what today is lecture I hope the classes